اسلام علیکم فرینڈز آج ہم امفی میرو پیٹیرہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امفی میرو پیٹیرہ کے اگر ہم بات کریں تو اس کو مطلب اس کی جو ونگز ہیں ونگز کے حوالے سے مطلب یہ کیا ہوتی ہیں ایکزو ٹیری گھوٹا بھی ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ونگز کی اوریجن ہوتی ہے وہ آؤٹسائیڈ باڈی ہوتی ہے باڈی کے اپر سائٹ پہ باہر ایکسٹیڈئر سائٹ پہ اس کی جو ونگز کی اوریجن ہے وہ ونگز کی اوریجن کیا ہے باڈی کے آؤٹر سائٹ پہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں ایکزو ٹیری گھوٹا کہتے ہیں اور اس میں مطلب یہ امفی میرو امفی میرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں مطلب یہ اس میں جو ونگز ہوتی ہیں وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو نا لائف دیوریشن ان کی بہت شارٹ ہوتی ہے چند گھنٹے سے چند ڈیز ان کی ڈیوریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں کہ یہ دیکھیں جو می فلائی اس کی اگزمپل ہے اور یہ جو فیمیل ہے وہ ایگ لے کرتی ہے ایگ لے کرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے وہ ڈائی ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ شارٹ لیفڈ ہوتے ہیں جیسے مطلب وہ نف سے ایڈرٹ ہوتے ہیں ایڈرٹ میں کنورٹ ہو کے وہ کیا دیتی ہیں انڈے دیتی ہیں انڈے دینے کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو یہ ان کی لائف ہے اب یہ انڈے کہاں کہاں دیتی ہیں وہ سٹونز پہ وارٹر پہ لیکس پہ ایک بات ہے کہ یہ انڈے کہاں دے رہی ہیں سٹون پہ وارٹر پہ لیکس پہ تو ان کی جو نیمفل سٹیج ہوگی ہے جس کو ہم نیمف بورڈ رہے ہیں وہ کیا ہوگی نیڈز ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی مطلب ایکویٹک انسیکٹس ہوں گی ان کی جو نیمفل سٹیج ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے نیڈز بولیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہم ان کے انٹینہ کی بات کریں تو انٹینہ لانگ ہوتا ہے اور سٹائلی ٹائپ ہوتا ہے اب سٹائلی ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹینہ کے تھری پارٹس ہوتے تھے مطلب سکیپ پیڈیسل اور فلیجیلا تو جو سکیپ اور پیڈیسل ہوتی ہیں دیز آر لانگر اس طرح سے یہ کافی زیادہ لانگر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان دی کیز آف سٹائلی ٹائپ اب آئیز ہیں آئیز لارجر ہوتی ہیں اور کمپونڈ آئیز ان میں موجود ہوتی ہیں اب ان میں جو موت پارٹ ہوتا ہے موت کیا ہوتا ہے وہ چینگ ٹائپ ہوتا ہے اور ریڈیمنٹری یا ویسٹیجیل ہوتا ہے کیونکہ یہ پلانٹی شوز پہ ایٹ کرتے ہیں یا جو فلویڈ ٹائپ کے لیکویڈ پہ ایٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ کیا ہے کہ ویل ڈیولپ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ریڈیمنٹری یا ویسٹیجیل ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو لیکس ہوتی ہیں لیکس کیا ہوتی ہیں ویل ڈیولپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھوریکس کی بات کریں تو تھوریکس میں مطلب تھری پارٹ ہوتے ہیں پرو تھوریکس میزو تھوریکس اور میٹا تھوریکس اور اس کے علاوہ ٹو پیارہ ونگز موجود ہوتی ہیں ایک مطلب جو فرنٹ ہے وہ فور ونگز ہوتی ہیں اور پیچھے والے کیا ہوتے ہیں ہینڈ ونگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ باقی اس کا سٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم ابڈومن کی بات کریں ایک اور بات ہے یہاں فرنجز ارپریزنٹ آن دا ونگز آن دا لور مارجن آف دا فور ونگز یہ جو فور ونگز کی جو لور مارجن ہے یہاں کیا موجود ہوتی ہیں فرنجز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو نا مطلب اس میں جو ایک مولٹنگ سٹیج ہوتی ہے جس میں مطلب وہ کیا کرتے ہیں اپنے ونگز کو شیڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیںمشنxes مولٹنگ کہتے ہوں اس میں مای فلائی ہوتے ہیں وہ اپنے ونگز کو کیا کر دیتے ہیں ڈا آف کردیتے ہیں اب اس سٹیج کو ماہ کیا کہتے ہیں سب آمشنن aos بالھتے اپ الومنگ کی بات کرتے ہیں لپہ دو فلائموند آم پہ اپ الو میں موجود ہوتا موجود ہوتے ہیں دو سرسائی اور ایک موجود ہوتا میڈین فلائموند موجود ہوتا ہے اور اس کے نمفل سٹیج کو ہم نے پہلے بولیا کہ کیا کہتے ہیں نیٹز کہتے ہیں زیادہ پائے جاتی ہیں اور نارتھ امریکہ میں مطلب یہ موصلے پائے جاتی ہیں وہاں کے جو فشز ہیں ان کے سٹومکس میں بھی یہ چیز پائے گئی ہے مطلب یہ میفلائیز پائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میفلائی ہے وہ فش کے لیے فوڈ کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے